ہیلو ہیلو جی اسلام علیکم ویلکم تو مائے چینل آج کی جو میری ویڈیو ہے اس میں ہم کریں گے فیس ویکسنگ ٹھیک ہے تو سارا ٹوپنگ جو ہے about فیس ویکسنگ ہے جو میں یہاں پر فیس ویکس یوز کر رہی ہوں وہ شگر اور فینٹا کی ہے جس کا اول ریڈی ریویو میرے چینل پر ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے وہ ویکس کو کس طرح سے بتانا ہے تو سمپل آپ کو ٹکن ویکس اور سپیچلا اور پاوڈر چاہیے کوئی بھی آپ پاوڈر لے سکتے ہیں پاوڈر اس کے اپلائے کیا جاتا ہے تاکہ اگر سوٹنگ وغیرہ ہو تو پاوڈر اس کو اپنے اندر اپسوف کر لے اور اگر فیس پر آئل وغیرہ آتا ہے تو وہ اس کو بھی اپسوف کر لے تو مائن میں رکھیں باڈی کے کسی پارٹ سے بھی آپ ویکسنگ کر رہے ہیں تو آپ نے پاوڈر لازمی اپلائے کرنا ہے یہ سوٹنگ کو کم کرتا ہے تو آپ پھر فیس فیکسنگ کریں ورنہ یہ بہت ریسک ہے آپ کو ریشز بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی سکن برن بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی سکن جو ہے وہ اڑ بھی سکتی ہے یعنی کہ آپ کی سکن چل سکتی ہے تو اگر آپ تھوڑے بہت ایکسپرٹ ہیں تو پھر ہی یوز کر رہے ہیں باقی بگنرز یعنی کہ ایٹین ایئر سکسٹین ایئرز اول لڑکیاں بھی میری ویڈیو دیکھتی ہیں تو اگر آپ اس چیز میں نولیج رکھتے ہیں تو پھر کریں ورنہ میں آپ کو بالکل بھی ریکومنٹ نہیں کروں گی کہ آپ نے فیس فیکسنگ کرنی ہے کیونکہ آج کل کی بچیاں یوٹیوب سے ویڈیو دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں بھئی یہ تو بہت ایزی ہے ہم بھی کر لیں گے تو ہم پروفیشنل ہیں ہم جانتے ہیں تو اور طریقے تو آپ نے نہیں ٹرائے کرنا انہیں باقی ویڈیو دیکھتی ہیں وہ کس طرح سے کرتا ہے آگر آپ کے بالکل بھی نیچے کے رکے ہیں تو ویڈیو دیکھتی ہیں پروفیشنل ہیں ہے آپ نے وہ آپ نے اوپر کے روکہ کھیشنا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کیا فیس کے بال نیچے کے روکی ہیں تو ویکسنگ بھی آپ نے اسی روکی لگانی ہے اور اپوزٹ ڈائریکشن میں جو ہے وہ آپ نے اس کو کھیشنا ہے تو جب پیچ کھیشتا ہے تو اس طرح سے لگتا ہے کہ کھیش کے کسی نے چماٹ مار دیا اسکن ایک دم سے سکون ہو جاتی ہے بھئی اور اگر آپ کی سکن سنسٹیو ہے تو بہت احتیاط سے بہت احتیاط سے آپ نے کرنی ہے میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ تھوڑا سا رسکی کام ہے لیکن اس سے آپ کے سکن پر جو بال ہے وہ کم بھی ہوتے ہیں اور گروت جو ہے کافی عرصے بعد جو ہے وہ بال آئیں گے یعنی کہ آپ ایک مہینہ ڈیڑھ مینہ تو بلکل سکون میں رہیں گے باقی آپ کے بالوں کی گروت پر ڈپینڈ کرتا ہے میرے فیس پر بہت ہی ہلکے سے بال ہے میں فیس ریکس کرتی ہوں تو میرے دو سے تین مہینے ایزیلی جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں اس سے پہلے میں نے فیس کو شیفتی جو ہے کرنے کا ٹونکل ریزر وہ بھی میں نے وڈیو شیئر کی تھی آپ میں جانا پر جا کر دیکھ سکتے ہیں باقی اگر دونوں چیزوں میں اس سے آپ پوچھے کہ کونسی چیز بیسٹ ہے تو میں آپ کو ٹوٹلی ویکسنگ جو ہے ریکومنڈ کروں گی ایک تو یہ آپ کی سکن سے ڈرڈ سکن کو ریموف کرتا ہے آپ کے بالوں کو روٹ سے نکالتا ہے یعنی کہ دو مہینے تو آپ کے پکے ایزیلی گھزریں گے لیکن آپ کے بالوں کی گروت پر ڈپینڈ کرتا ہے باقی آپ کے بال جو ہے ویکسنگ کرنے کے بعد کافی لائٹ ہو جاتے ہیں ان کی گروت کم ہو جاتی ہے جبکہ ریزر سے ایسا بلکل بھی نہیں ہے صرف آپ کی اوپر کی سکن کو نیٹ کرتا ہے باقی ویکسنگ میں بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کو نقصان دے رہ سکتی ہے کچھ لوگوں کو پیمپلز کا ایشیو نکال آتا ہے کچھ کو ریشیز نکال آتے لیکن یہ ایک ٹیمپریری چیز ہے جو کہ ظاہر بات ہے آپ ایک چیز کو یوز کہہ رہے ہیں تو وہ ہوگی باقی ویکسنگ ٹوٹلی سیکیور ہے اور جو میں ویکس یوز کرتی ہوں فینٹا والی ہے تو کمال کی ویکس آپ کی سکن کو نیٹ ان کلین لک پروائیڈ کرتی ہے اور سمودھ بناتی ہے آپ کی سکن کو باقی جی آپ کو کوئی بھی کوسٹن ہو فیس ویکسنگ فیکس ریزر سے ریلیٹڈ آپ نے کوئی بھی کوسٹن پوچھنا ہو تو نیچے کومنٹ سیکشن میں ایزی لیے آپ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں اور آپ مجھے کوسٹن پوچھ سکتے ہیں تاکہ میں آپ کو ایک چیز یوز کرنے سے پہلے بتا دو باقی میں یہ چیز نہیں کہتی کہ ریزر سیو نہیں ہے یا ریزر بورے ہیں ظاہر بات ہے ہر کسی کے اپنے اپنی چوائز ہوتی ہے اور کسی کو ویکس سوٹ نہیں کرتی تو وہ ظاہر بات ہے وہ ویکس یوز کر سکتے ہیں میرے ساتھ بھی ایسے یا میں سم ٹائم ویکس یوز کر لیتی ہوں جب میرے پاس ٹائم ہو لیکن اگر میرے پاس ٹائم نہ ہو تو میں ریزر یوز کر لیتی ہوں اس کے فیشل ہیئر میرے فیس پر ڈیفرنٹ پروڈک یوز کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ ہو چکے ہیں بیکوز آئیم آ بلاغر مجھے ہر قسم کا پروڈک اپنے فیس پر یوز کر کے اس کا ریویو شیئر کرنا ہوتا ہے لیکن آپ اس طرح کی گلتی مت کیا کریں آپ کو جو پروڈکٹ اکورڈنگ ٹو یور سکن سوٹ کریں آپ صرف اسے اپلائے کریں موسیقی آپ سے وقت کچھ مشکلات بھی پیش آتی ہیں جیسے ابھی تو موسم ٹھیک ہے تو فیس ویکسنگ نارمل رہتی ہے لیکن بہت زیادہ گرمی کے موسم میں جب پسینہ آتا ہے تو آپ کی ویکسنگ کرنے میں تھوڑی سی مشکل آتی ہے تو اس میں بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پاودر کو زیادہ سے زیادہ اپلائے کریں یہاں پہلے تھنڈے پانی سے سکن کو اچھی طرح سے نیٹ کر لے یعنی کہ اگر سکن ہیٹ اپ ہے تو وہ تھوڑی تھنڈی ہو جائے گی اس کے بعد آپ اپنا پاودر اپلائے کر کے ویکسنگ کریں تو آپ کی ویکسنگ جو ہے وہ ایزیلی ہو جائے گی باقی جتنے بھی فیس ویکسنگ کے اکورڈنگ میرے پاس نالش تھا وہ یہاں جو مجھے لگتا ہے آپ روئے کی ویکسنگ تھی میں نے ان سب کے بارے میں بتایا اپنی ویڈیو میں اور اگر اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کی ویکسنگ ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں میں حاضر ہوں آپ کے جواب دینے کے لئے باقی یہ تھوڑے بہت آپ چیزیں دیکھ لیں کہ فیس ویکسنگ کے بعد کیا ہوتا ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ بھئی ہم نے ویکسنگ کی ہے تو جی ہمارا فیس کا حشر کیا ہو گیا ہے میری گردن پر اس وقت تھوڑے سے ریشیز بھی ہیں اور سکن پر جو ہے وہ پیمپلز بھی نکل آیا ہے لاز پر جو ہے میں مٹ ماسک اپلائے کر رہی ہوں آپ نے بھی کوئی بھی شیٹ ماسک مٹ ماسک یا وٹیور جونس ہے بھی آپ کے پاس ماسک ہے آپ نے لازمی اپلائے کرنا اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی سکن جو ہے وہ سٹل ڈاؤن ہو جائے گی یعنی کہ آپ کی سکن ہیٹ اپ ہو جاتی ہے تو وہ تھنڈی ہو جائے گی اور دانے جو ہیں وہ دانے آپ کو نہیں بنیں گے اور یہ ایک سیکیور طریقہ ہے سکن کو سٹل ڈاؤن کرنے کا اور باقی یہ تھا میرا آج کا ریویو آپ کو پسند آیا ہے وہ میک شور میک شور آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے علاوہ جی آپ نے گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کرنا ہے تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوٹ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ضرور ملے اور نیکس ویڈیو کو لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور اسی طرح سے مجھے سپورٹ کرنا مت بھولیے گا با بائی تینکیو سو مچ موسیقی